اسلام علیکم ایرے بیوان میں ہوں شیف نیسار حسین تو آج ہم آپ کے لے کے آئے ہیں پرنیٹکا کی رسپی ایک دم ریسٹورنٹ سٹائل پرنیٹکا آپ گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں بلکل کم ٹائم ہے اور بلکل کم انٹریڈنس کے ساتھ بینہ تندور کے اب جائے پرنیٹکا گھر پہ کیسے بنا سکتے ہیں آج ہم آپ کے لئے سپیشلی ویڈیو لے کے آئے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک روکیشت آگر آپ ہماری چنل پہ نہیں تو چنل کو سبسکر کریں اور ساتھ میں جو ہے بیل آئیکن ہی کو دوائیں تاکہ نئے ویڈیو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو آئے اور آپ ہمارا ہر ایک آنے والا ویڈیو دیکھ سکیں پرنیٹکا کے لیے ہم نے یہاں پہ تین پکار کے بیل پیپر لے لیے ہیں ان کو ہم نے اس طریقے سے جو ہے کٹ لیا اور ساتھ میں ایک اونین لے لیا اس کے بھی ہم نے اس طرح سے کچھ پیس کر لیے ہیں یہ دیکھئی جی یلو ریڈ گرین یہاں پہ ہم نے بیل پیپر لیے اور ساتھ میں جو ہے پنیے لے لیے ہم نے یہاں پہ تین پیسز اس پکار سے جو ہم نے پنیر کو بھی جو ہے کٹ لیا ہے زیدہ بڑی پیسز ہمیں نہیں کرنے تو آپ جو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑی سی حلدی وہ تھوڑا سا سالٹ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے سالٹ سے کیا ہوگا ہماری پنیٹکا جو پانی ہے وہ بھی باہر آ جائے گا پنیر کا پانی باہر آ جائے گا اور اس کے اندر جو سالٹ جائے گا کھانے میں بہت ہی مزیدار لگی گی تو پندرہ منٹ اس کو ایسے رکھ دیتے ہیں تو ہو چکے پندرہ منٹ تو آپ جو ہم اس کے لیے مسالہ بنائیں گے ہم نے یہاں پہ دہی لے لی ہمارے پاس گاڑا دہی تھا اگر آپ کے پاس گاڑا دہی نہیں ہے تو آپ اس کو ہنگ کر سکتے ہیں آدھے گھنٹے پہلے آپ اس کو لڑکا کے رکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے مسٹرڈ آئل دالا ایک ٹیبل سپون اوپر سے تھوڑا سا سالٹر لال اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ریڈ جلی پورڈر ہاف ٹی سپون اور � سوری میتھی ڈالی ہم نے تھوڑی سی اور جنر گارلک پیسٹ ڈالا ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون برابر تو آپ جو ہے اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ہم نے اس کے لیے ڈال دیا تو اوپر سے جو ہے لیمن جوس مار دیں گے اس میں تو مکس کریں گے تو آپ چاہیے تو فوڈ کالر بھی تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ اوپشن لیے ایک اور باو لے لے اس میں جو آپ نے یہ اپنے ساسلک ڈالے اور ڈالی ہم نے پنیر اس کے اندر اوپر سے جو ہے مسالہ ڈالی ہم جو آپ نے بنایا اب اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے تھا کہ مسالہ کی کوٹنگ جو ہے پنیر کے اوپر بھی آ جائے اور ساسلک کے اوپر بھی یہ دیکھئی جی اس طریقے سے جو آپ ہم پنیر لگانی ہے اسی طریقے سے جو ہے ساری پنیر لگا دیں ہی ہمیں سری ایک اندر تو اس کے بعد ہمیں گریل پین لے لیں گے گریل پین کو ہم گرم کر لیں گے اس میں جو ہم ہم ہلکا سا بٹر نیچے لگا دیں گے آپ چاہیں تو آپ اس میں اوئل بھی لگا سکتے ہیں اب جو ہم اس کو گریل کرنے پانچ سے چھے منٹ کے لیے تو اس کے بعد تھوڑا سا روز کر لیں گے ہم اس کو تو یہ دیکھئی جی ایک سایٹ سے ہو چکا ہے گریل اب دوسرے سایٹ سے کریں گے تو کر لیں ہم نے روز بھی اس کو تھوڑا سا گیس پہ لاس میں تو ہو چکا ہے ریڈی یہ دیکھئی جی تو اب جو ہم اس کو پلیٹ پہ ڈال دیں گے تو پنیٹی کا بن کے ریڈی ہو چکا ہے ساسلک پنیٹی کا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ ایک پر ٹرائے کرنا پھر ہمیں بتانا اور ساتھ میں جو ہمیں منٹ چٹنی رکھ دیں گے منٹ چٹنی کا جو ویڈیو ہے اس کی ریسپی ڈسکرپشن میں آپ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں منٹ چٹنی کیسے بنائی ہم نے تو یہ دیکھئی جی بہت ہی مزیدار ریڈی ہو چکا ہے تو اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اور چانل کو سبسکرپ کرنا بلکل نہ پھر ہمیں ویڈیو کو اپنے فرینڈوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ